تنخواہیں کم مہنگائی زیادہ سرکاری ملازمین کی دوہائی آل پاکستان کلرک اسوسییشن سڑکوں پر آگئے حاجی ارشاد گروپ کا لوکل گورنمنٹ کامپلیکس ساندھا روڈ پر احتجاج حاجی زفر گروپ کا پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈپارٹمنٹ میں تھرنا علامہ اقبال میڈیکل کالج کے باہر بھی اپکا کارکنون کا احتجاجی مظاہرہ حکومت مخالف بینوز اٹھائے شرکہ کی نعرے بازی کانٹریک ملازمین کو مستقل کیا جائے کے پی کے کی طرز پر سرکاری ملازمین کو مرات دی جائیں مطالبات پورے نہ ہوئے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے پر مجبور ہوں گے مظاہرین کی دھمکی گرمی میں واسا سے ستائے شہریوں کا پارہ آہائے ہو گیا گل بک کے علاقہ مکہ کالونی میں پانی نایاب مقین بوند بوند کو ترس گئے خاتین اور بچے خالی برطن اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے وارٹر سپلائے لائن میں دن بھر ایک اترہ بھی پانی نہیں آتا بارہا شکایات کے باوجود واسا حکام نے ایک نہیں سنی مظاہرین کی دھوائی کرونا کا پھیلاؤ برقرار ہے مریض کم نہیں زیادہ ہونے لگے چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید سات افراد جان کی بازی ہار گئے لاہور میں دو سو چھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے تعداد پنتالیس ہزار سے تجابوس کر گئی پنجاب میں پانچ سو تریپن مزید مریض مریضوں کی کل تعداد اٹھاسی ہزار پنتالیس ہو گئی ویہاری میں تین فیصل آباد میں تیم تیس دی جی خان میں سولا مظفرگڑ میں آٹھ مزید افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں سترہ مزید امباد کرونا ٹیسٹ مصبت یا نیگٹیف اب ایس ایم ایس آئے گا حکومت نے ٹیسٹ کے نتائج بزریاں موبائل ایس ایم ایس بھیجوانا شروع کر دیئے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آن لائن کر دی سیکیٹری صحت کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے کہا کہ اب تک ایک لاکھ تیس ہزار نتائج بزریاں ایس ایم ایس آگاہ کر چکے ہیں کرونا کے حوالے سے پچیس شہروں میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں چودہ سو سے زائد آکسیجن والے بیڈز دے چکے ستر بیڈز راولپنڈی ایک سو گلگت تین سو بیس کے پی کے میں لگائے گئے لاہور کے بعد گجراوالا سیالکورٹ میں کام شروع ہوگا فرنٹ لائن پر کام کرنے والے قابل تعریف ہیں چیئرمن انڈی ایم اے لیفٹنین جنرل افضل کی میڈیا سے گفتگو کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور ملحقہ ہسپتالوں کا دورہ کیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ راوی ٹاؤن میں پولیوں کے باعث بچے کے جانبہک ہونے کا واقعہ وزیراعلا پنجاب کا نوٹس وزیر صحت اور سیکیٹری صحت سے ریپورٹ طلب کر لی سردار عثمان بزدار نے کہا کہ انصداد پولیوں کے لیے موثر حکمت عملی اپنانا ہوگی قوم کے مستقبل کے مہماروں کو پولیوں سے بچانا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے مسلم لیگ نون نے پولیوں سے بچے کی موت حکومتی ناہلی کا نتیجہ قرار دے دیا ملک میں فوری پولیوں ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کر دیا لیگی آرکین کی جانب سے پنجاب میں تحریک التوائے کار جمع کروا دی گئی حمزہ شہباز کے جوڈیشنل ویمان میں 28 جولائے تک کے لیے توسی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساساجات کیس کی سمات حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش منی لانڈرنگ کیس کا ریفرنس کیوں دائر نہیں کیا جا رہا عدالت کا پروسیکیوٹر سے افتحصار ریفرنس کے لیے شہباز شریف سے تحقیقات درکار ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے نیا پروسیکیوٹر کا جواب حمزہ شہباز کو جان بوچھ کر جیل میں قید رکھا گیا وکیل حمزہ شہباز کا بیان یہ باتیں ادھر کرنے والی نہیں عدالت کے ریمارکس عدالت کا حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس جلد از جلد دائر کرنے کا حکم مسلم لیگ نون کا حکومت مخالف آل پارٹیز کانفرنس جلد بلانے کا اندیا عطاولہ تارر نے کہا کہ آٹا پیٹرل اور چینی پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا نیازی صاحب نے اپنے تمام وزراء کو این آر او دے دیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا ایک ثبوت نہیں نکلا آل پارٹیز کانفرنس میں مشترکہ لاحے عمل کا اعلان کریں گے آٹے کی قلت چند روز میں ختم ہونے کا امکان پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے نویت سنا دی چیئرمن فلور ملز اسوسییشن آسم رزا نے کہا کہ نوے فیصد فلور ملز کو سرکاری گندوں ملنا شروع ہو چکی مارکیٹ میں پانچ لاکھ پچپن ہزار آٹے کے تھیلے فرام کیے جا رہے ہیں چند روز میں آٹے کی دستیابی معمول پر آ جائے گی میجر ریٹائیڈ آزم سلمان کی محتسب پنجاب تائیناتی کے خلاف درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ نے ریٹائیرمنٹ کی سمری اور نوٹیفیکیشن مانگ لیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی لاجر بنچ تشکیل دینے کی استعدا اس پر بھی دیکھیں گے کہ اس کیس میں سمات توالت اختیار کر سکتی ہے فل بنچ بنانے پر غور کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس حکومت آپ کو نہیں رکھنا چاہتی تو آپ کیوں زد کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ ڈی جی ریسکیو پر برہم ڈاکٹر رزوان نظیر کی مستقل تائیوناتی سے متعلق درخواست پر سمات مجھے ڈی جی امرجنسی سرویسز اکیڈمی تائیونات کر دیا جائے رزوان نصیر کی عدالت سے استعدا ایک کے تحت ڈاکٹر رزوان نصیر کو بطور ڈی جی ریسکیو مستقل نہیں کیا جا سکتا محکمہ داخلہ کا عدالت میں جواب عدالت نے مستقل تائیوناتی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا جال ساز اور ملاوت مافیا کے گرد گھیرہ تنگ فوڈ آثورٹی کا شہر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن بابو سابو سے علائشوں سے تیار تیل کا بھرا ٹرک پکڑ لیا راوی ٹاؤن سے جالی ڈرنکس کی بھاری کھیپ برامت کر لی اربن سورپورا میں ناقص دودھ کی فروغ پر پانچ ملک شاپس کو سیل کیا گیا چونگی امرسدو میں بھی کارروائیاں کی گئیں ٹک ٹاک پر دوستی کے بعد لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ پولیس نے مرکزی ملزم شہراس کو جہلم سے گرفتار کر لیا ملزم ایک روز قبل لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گئے تھے تھانہ ملت پارک پولیس نے مقدمہ درج کیا ایس ایس پی انویسٹیکیشن زیشان اسکر نے کہا کہ دوسرے ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا میاں بیوی کا جھگڑا محلے دار کی جان لے گیا بادامی باغ میں سڑک پر میاں بیوی کی لڑائی میں اینٹیں چل گئیں شوہر نے اینٹ بیوی کو دے ماری جو رہگیر کو لگی پندرہ سالہ سمی اللہ اینٹ لگنے سے موقع پر دم توڑ گیا پولیس نے ملزم بابر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اساتذہ کی گرفتاریاں نامنظور پیف پارٹنرز نے دوبارہ دھرنا دے دیا اسوسییشن کے صدر شبیر احمد حاشمی نے کہا کہ اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے حکومت نے گرفتار پیف پارٹنرز کو رہا نہ کیا تو ملک گھیر احتجاج ہوگا حکومت اساتذہ کی آواز کو دوبانے کے لیے اوچھے ہتکنڈے اپنا رہی ہے حکومت کو ایک گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیتے ہیں بھٹوں کی زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کا منصوبہ حکومت کا بھٹا مالکان کو انتہائی آسان اقساد پر قرض دینے کا فیصلہ بھٹا مالکان کو دو فیصد سویسس چارجز پر قرض ملے گا باپسی کی مدد دو سال ہوگی صوبائی وزیر سنت و تجارت کی زیر صدارت اجلاس میان اسلم اقبال نے کہا کہ حکومت محلیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے کلین این گرین پاکستان وزیراعظم کا ویجن ہے پاکستان دنیا میں پانی کی کمی کا سامنا کرنے والا ساتوہ ملک ہے پانی کا باقفائیت استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے فصلوں کے لیے پینسٹھ ملین ایکڑ فٹ سالانہ پانی حاصل ہوتا ہے حکومت پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے صوبائی وزیر زرات ملک نمان نگڑیال کی پریس کانفرنس کالجز اور یونیورسٹیز میں طلبہ یونینز کے انتخابات کروائے جائیں کرونا کے باعث طلبہ کی فیصوں میں کم از کم پچاس فیصد ریایت دی جائے اساتذہ کی تنخواہوں میں کٹوتی شرم ناک فیل ہے ایم ایس ایف کے صدر لیگی رہنما رانا محمد ارشد کی نصیر آباد پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس پنجاب پولیس میں افسران کے تقرر و تبادلے شہزادہ سلطان کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور تائیونات کر دیا گیا کپٹن ریٹائٹ احسان توفیل اے آئی جی پولیس کمانڈن پنجاب تائیونات کور شارخ پولیس ٹریننگ کالج لہور مقردر آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ایٹ سیون ایٹ سیون پر شکایات سے متعلق بھی اجلاس کرونا کا خطرہ لیسکو چیف شکایات سننے فیس بک پر آ گئے مجاہد پرویس چٹھا نے ہیڈ آفیس میں ایک کچہری لگا لی تمام سرکلز کے اے ایس بھی ویڈیو لنک پر آن لائن اوور بلنگ حصول کنیکشن سے متعلق شہریوں کی جانب سے شکایات کے امبار لگا دیے گئے لیسکو چیف کی فوری شکایات حل کرنے کی یقین دہانی متعلق افسران کو احکامات جاری کیے اور بابر آزم کی لاہور میں اپنی آٹھ سالہ پر ستار آن لائن سے ملاقات گفتگو میں بابر آزم نے سامیہ افسر کی بیٹنگ کی تعریف کی بابر آزم نے ننہی فین کو بیٹنگ کی ٹپس بھی دیں ننہی ستار نے اپنے پسندیدہ کھلاری کی تصویر کا خاکہ پیش کیا بابر آزم کا وطن واپسی پر کیپ اور ٹی شٹ دینے کا وعدہ ننہی ستار کو نیٹ پر شاندار بیٹنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر شہرت ملی بابر آزم اور سامیہ کے درمیان ویڈیو کانفرنس کا احتمام پی سی بھی نے کیا موسیقی